بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مبارک دنوں کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کان یسوم تسعج العجہ ویوم عاشورا و سلاسة ایام من کل شہر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا اب تین طرح کے روزے رکھتے پہلے ذو الحجہ کے نو دن دس محرم کا روزہ ہر مہینے تین روزے جن کو ایامیں بیز کہتے ہیں دیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی تاریخ جو تین روزے یہ رکھتا ہے اللہ اس کے دل سے حسد اور بغض اور اس طرح کی بیماریوں کو کرید کے نکال دیتے ہیں اور خصوصا آپ سمجھتے ہیں کہ کمزوری ہے میں یہ نو کے نو روزے نہیں رکھ سکتا آپ سمجھتے ہیں کہ کام کا جتنے ہیں نبھانی ہوگا تو یاد رکھنا نو طریقہ روزہ نہ چھوڑنا حدیث میں آتا ہے جس سوال کیا گیا عرفے کے روزے کے بارے میں تو آپ نے فرمائے یکفر السنت الماضیہ والباقیہ دو سال کے گناہوں کی معافی مر جاتے ہیں ایک الگ بات ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عرفے کے دن کا روزہ کون سا ہے آپ نوزل حجہ کو روزہ رکھیں اور اللہ سے عجر کی امید پانے ہیں اچھا جی عرفے کا روزہ کونت نبت لوگ یہ بھی کہتے ہیں جب لوگ حاجی میدان عرفات میں ہوں یہ اس وقت سے ہی باتیں شروع ہوئی ہیں جب سے ٹیلی فون جب سے ٹی وی جب سے اس طرح کے آلاق ایجاد ہوئے ہیں پہلے کسی کو پتا تھا کہ آج حاجی میدان عرفات میں آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے کسی کو پتا تھا کچھ بتا اور آج بھی اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو اگر میدان عرفات کے روزے کو ہی فائنل قرار دیا جائے تو کتنے ایسے ممالک ہیں وہاں تو دہزل حجہ ہو چکی ہوتے ہیں وہ عید پڑھ کے فارغ بھی ہو چکی ہوتے ہیں تو کیا وہ عید کے دن روزہ رکھیں گے نوزل حجہ کا 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 روزہ رکھیں گے